مناظرین عوام کرلی فراہم کرنے والے سستے بازار بھی مہنگائی کی لپیٹ میں آگئے سستی اشیاء کی حصول شہریوں کے لیے اب خواب بن چکا ہے لہذا لاہور میں موسمی سبزیوں کے قیمتوں میں مزید اضافہ ہو گیا تفصیلات بتائیں کہ زلکر ڈین رانا جی بالکل حکومت مہنگائی کنٹول کرنے میں ناکام ہے جس کی وجہ سے شہری سے شہری جو ہیں وہ پریشان ہے سبزیوں کی قیمتیں ہیں جو ہیں ان میں ایک بار پھر اضافہ دیکھا گیا اگر ٹماٹر کی بات کریں تو ٹماٹر کا سرکاری ریٹ 130 روپے لیکن عام مارکٹ میں 160 سے 170 روپے میں فروقت ہو رہا ہے آلو کا سرکاری قیمت جو ہے وہ 78 روپے ہے لیکن عام مارکٹ میں 100 روپے سے زائد میں فروقت ہو رہا ہے اسی طرح سے پیاز کی بات کریں تو پیاز کا سرکاری ریٹ جو ہے وہ 82 روپے ہے لیکن عام مارکٹ میں 100 روپے سے زائد میں فروقت ہو رہا ہے اسی طرح سے جتنی بھی موسمی سبزی ہیں ان کی قیمتیں سو روپے سے زیادہ ہیں زیادہ تر سبزی ہیں جو ہیں وہ ایک سو پچاس روپے سے زائد ہیں اسی طرح سے اگر ادرک کی بات کریں تو ادرک کا جو سرکاری ریٹ ہے وہ نو سو پچاس روپے ہے لیکن عام مارکٹ میں گیارہ سو بارہ سو روپے میں فروغت ہو رہا ہے شہری جو ہیں وہ اس حوالے سے خاصے پریشان جو ہیں وہ دکھائی دیتے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کسی قسم کا جو ہے وہ ریلیف نہیں دے رہی اشیاء خورو نوش کی قیمتیں بھی بڑی ہوئی ہیں اور جو سبزی ہے جو عام آدمی گھر میں دو ٹائم روٹی کھانے کے لیے بناتا ہے اس کی چیزوں میں جو بھی جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر اضافہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ان کی پریشانی بڑھ رہی ہے کوئٹا شہر میں بھی سبزی عام آدمی سے دور ہونے لگی ہے سبزیوں کے ریٹ سے متعلق بتائیں گی نمائندہ جیانن خدیجہ کاکر شکریہ بڑھتی ہوئی مہنگائی نے غریب اور متوسط تبقی کی کمر توڑ کر رہی ہے آئے روز مختلفہ شہر خورو نوش کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے تو وہی سبزیے کی نرخ بھی جو ہے آسمان سے بات کر رہی ہے اس وقت کوئٹا شہر میں سبزیے کی قیمتیں آسمان سے بات کر رہی ہے بات کرو سبزیوں کی قیمتوں کی تو متر جو ہے وہ 300 سے بڑھ کر 400 روپے فی کھلو اسی طرح سے ادرک جو ہے 900 سے بڑھ کر 1000 روپے فی کھلو اور بندی جو ہے 100 روپے سے بڑھ کر 150 روپے فی کھلو اور اسی طرح سے جو لسن ہے وہ 500 سے بڑھ کر 600 روپے فی کھلو فروخت کیا جا رہا ہے سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ کے حوالے سے دکانداروں سے ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ پیٹرول مصنوات کی قیمتوں میں اضافہ کے بعد جو ہے منڈی سے انہیں سبزیاں مہنگے داموں مل رہے جس کے سبب وہ انہیں مارکٹ میں سستے داموں جو ہے فروخت نہیں کر سکتے جبکہ دوسری جانب ہماری شیریوں سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آئے روز مختلف آشاء خرنج کی قیمتوں میں اضافہ سے تو وہ پریشان ہے اب سبزیوں کی قیمتیں بھی ان کی قوتیں خرید جو ہے وہ متاثر کر رہی ان کا یہ کہنا تھا کہ زلی انتظامیہ کا کوئی چیک ان بیلنس نہیں ہے جس کے سبب وہ مہنگے داموں جو ہے سبزیاں خرید رہے ان کا یہ کہنا ہے کہ زلی انتظامیہ جو ہے اس مصنوعی مہنگائی کو جو ہے لگام دے تاکہ ان کی پریشانی کم ہو سکے جی مہنگائی کا طفان تھمنے کا نام نہیں لے رہا پرائیس کنٹرول مجسٹریٹ سرکاری ریٹ لے سٹمل درامت میں ناکام دکھائی دے رہے ہیں تو شہری منافع خور مافع کے ہاتھوں لٹنے پر مجبور ہیں فیصل آباد میں چکن سرکاری ریٹ پانچ سو بائس روپے کی بجائے پانچ سو اسی روپے فکلو آلو ایک سو دس روپے دال ماش پانچ سو تیس روپے کلو میں فروغت ہونے لگی ہے مختلف برینٹس کے گھی بھی ساڑھے پانچ سو روپے فکلو سے تجاوز کر چکے ہیں شہریوں کو حکومت سے ریلیف کی امیدیں بھی ختم ہو گئی ہیں اسی پر مزید جان لیتے ہیں نمائدہ جینن عبدالصبور سے جی شکریہ پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں احضافے سے مہنگائی کا ایک توفان برپا ہے تو اس لئے انتظامیاں اپنی ہی جاری کردہ ریٹ لسٹوں پر عمل درامت کروانے میں ناکام ہے جس کے باعث شہری جو ہیں نجائز منافق اور مافیا کے ہاتھوں لٹنے پر مجبور ہیں چکن کی قیمت کی ایک بات کی جائے تو چکن کی قیمت جو ہے سرکاری قیمت جو آج ہے وہ پانچ سو بائیس روپے فکلو مقرر کی گئی ہے مگر اپن مارکیٹ میں چکن جو ہے ابھی بھی پانچ سو اسی روپے سے لے کر چھے سو روپے کلو تک فروکت کیا جا رہا ہے اسی طرح اگر حالو کی قیمت کی بات کی جائے تو وہ ٹھتہ روپے کی بجائے ایک سو دس روپے میں اور پیاس جو ہے وہ پیاسی روپے کی بجائے ایک سو روپے میں اور ٹرماٹر جو ہیں وہ ایک سو پچیس روپے کلو کی بجائے ایک سو پچاس روپے کلو تک فروکت کیے جا رہے ہیں ادرک کی قیمت چار آٹھ سو پچاس روپے کلو مقرر کی گئی ہے مگر ادرک جو ہے وہ ایک ہزار روپے کلو سے بھی تجاوز کر چکا ہے دوسری جانب سستے پروٹین کا ذریعہ سمجھ جانے والی ڈالوں کی بات کریں تو ڈال ماش کی سرکاری قیمت پانچ سو دس روپے کلو مقرر کی گئی ہے جو کہ عام آدمی کی پہنچ سے پہلے ہی باہر ہے مگر اوپن مارکیٹ میں یہ ڈال جو ہے پانچ سو تیس روپے کلو تک فروٹ کی جا رہی ہے سفید چنے جو ہیں وہ تین سو پندرہ روپے کی بجائے جو ہیں وہ چھاڑے تین سو روپے کلو تک پہنچ چکے ہیں اسی طرح تمام اقسام کے برینڈز کے جو کی ہیں وہ چار سو پچاس روپے سے لے کر جو وہ پانچ سو سی روپے کلو تک فروٹ کیے جا رہے ہیں عام آدمی جو ہے مہنگائی کی چکی میں پسکے رہ گیا ہے اور حکومت سے ریلیف کا مطالبہ کرتا دکھائی دے رہا ہے اس ساتھ ساتھ سلح انتظامیہ سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اپنی ہی جاری کردہ ریلیسٹ اپر عمل درامر کے لیے تھوڑ سکت آماد کرے